السلام علیکم فرینڈز کیا حالیں امید کرتی ہوں سب خیریت کے ساتھ ہوں گے میں بھی بالکل چک چھاک ہوں آپ سب کی دعاوں سے فرینڈز اس ویکنڈ کا ویلوگ ہمارا بہت ہی سپیشل ہے تو اسے آگے تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت اچھا لگے گا اور یہ ویلوگ ہے ہمارا آفٹر لانگ ٹائم جدہ ٹو مدینہ جی ہاں آفٹر ٹو مانس مجھے یہ پرمیٹ ملا ہے کیونکہ میری ویکسین نہیں ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے پرمیٹ نہیں مل رہا تھا تو الحمدللہ میری ویکسین کمپلیٹ ہو گئی تو اب ہمیں پرمیٹ مل گیا ہے تو یہ ہم لوگ نکل گئے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ سفر کی دعا کے ساتھ تو ہمارا یہ سفر کافی لمبا ہے تقریباً فور آر سامنے لگیں گے مدینہ پہنچنے میں تو ہائفہ نے بھی سو جانا ہے تو فرنس راستہ کافی لمبا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بور ہوں آپ کو بلکل بھی بور ہونے نہیں دوں گی میں تو میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ پورے راستہ ہے کچھ خاص دیکھنے کو ملے گا نہیں آپ لوگ کو تو چلیں تھوڑی سی گپ شپ کر لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی ٹائم بعد مجھے یہ پرمیٹ ملا ہے تو ایک الگ سے ہی فیلنگ ہے الگ سے ہی کیفیت ہے یوشلی تو ہم منت میں ایک بار لازمی چلے جایا کرتے تھے لیکن یہ کہ جب سے یہ کرونا وائرس کا ایشو ہوا ہے تو اب پرمیٹ کے بغیر نہیں جانے دیتے اور پرمیٹ جو ہے وہ آپ کو آفٹر وان منت کا ملتا ہے تو یعنی کہ آپ منت میں وان ٹائم ہی ویزٹ کر سکتے ہیں لیکن میرا ویکسین کا ایشو ہوتا ہے تھوڑا تو اس لیے ہم لوگ لازم ٹو منت سے نہیں آئے تھے تو اب میری ویکسین کمپلیٹ ہو گئی تو الحمدللہ اب ہم جا رہے ہیں فرینڈز راستہ بہت لمبا ہے تو چلیئے میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی کچھ فیلنگ شیئر کرتی ہوں جب میں فرس ٹائم سعودیہ آئی تھی تو دمام سے ہم لوگ مکہ آیا کرتے تھے عمرہ کیلئے وہاں سے تقریباً بارہ سو کلومیٹر کا راستہ ہے اور ہم لوگ بائی روڈ آتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا اور اب آپ جیسا کہ میرے چاروں طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ خاص نہیں ہے میں بھی کسی کو لگ رہا ہوگا کہ بھئی چاروں طرف سہرہ ہی سہرہ ہے اس میں کیا مزہ کیا ویو ہے اور کچھ لوگوں کو یہ بہت ہی پسند ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ سعودیہ آ چکے ہیں انہیں یہ بہت ہی پسند ہوگا کیونکہ ہر کسی کی اپنی پسند نا پسند ہوتی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کی ہر طرح کی ویو سے لوکیشن سے ایریا سے کنٹری سے سٹی سے اپنی کوئی نہ کوئی فیلنگ جھوڑی ہوتی ہے تو جب میں فرس ٹائم سعودیہ آئی تھی تو جب مجھے بہت ہی ایکسائٹمنٹ تھی عمرہ کرنے کی اور مسجد نبی جانے کی روزہ مبارک پر جانے کی تو جب میں فرس ٹائم عمرہ کے لئے نکلی تو میری فیلنگ تھی میرے دماغ میں وہ سب کچھ چل رہا تھا جو اسلام سے قبل عرب کا تھا جو ہم اپنے بکس میں پڑھتے آ رہے ہیں اور شروع سے بچپن سے ہم لوگ یہ اسلام کی جو عرب میں جو حالات تھے وہ سنتے آ رہے ہیں تو وہ سب تھا میری ذہن میں تو انہی کو سوچتے ہوئے جب میں فرس ٹائم عمرہ کے لئے نکلی تو چاروں طرف دیکھتے ہوئے آپ بلیف کریں بارہ سو کلومیٹر کا جو راستہ ہم نے تیہ کیا تھا اس پورے بارہ سو کلومیٹر کے راستے میں میں صرف اور صرف یہی سوچتی رہی کہ یہاں ہمارے پیغمبران تھے یہاں ہمارے انبیاء تھے یہاں اسلام سے قبل کیا حالات تھے وہ سب کچھ یہ جو فرس ٹائم آنے والے لوگ ہیں جو ایک دفعہ آ چکے ہیں وہ بالکل اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے میری فیلنگ کو کیونکہ ایم شور کہ جو بھی فرس ٹائم آیا ہوگا ان کی یہی فیلنگ ہوگی اور جو نہیں آیا ہے ان کے لئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آنا نصیب کرے یہ فیلنگ نصیب کرے آمین تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سہرہ جو ہے اور یہ پہاڑ جو ہیں مجھے تب سے ہی بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ میری اس طرح کی فیلنگ جوڑی ہوئی ہیں تو اس لئے مجھے اس طرح کی ویوز بہت بسند ہے تو پورے رستے میری یہی فیلنگ تھی اور مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک مطلب میں فرس ٹائم آئی ہوں تو شاید میری فیلنگ ہے جب میں دو سے تین بار آؤں گی تو شاید یہ فیلنگ نہیں ہوگی پر بلیف کریں مجھے سیون ایئرز ہو گئے ہیں یہاں سعودیہ میں اور میں جب بھی جاتی ہوں میری یہی فیلنگ ہوتی ہے تو جب میں فرس ٹائم مسجد میں حرم میں داخل ہوئی تو سب سے سنا تھا کہ خانہ کعبہ پر جب نظر پڑے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اپنے خطاؤں سے توبہ کرنی چاہیے مسجد میں داخل ہوئی تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کہاں پر ہے کیونکہ میں ظاہرے کبھی دیکھا نہیں تھا اور ویڈیوز میں اتنا اندازہ نہیں ہوتا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تو میری نظریں جو تھی وہ بس کچھ ڈھونڈ رہی تھی مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ بس اب خانہ کعبہ نظر آجائے مجھے ایک آنکھوں کو دیکھنے کی جو نا وہ تھا ایک انتظار تھا ایک تجسس تھا کہ بس میری آنکھوں کے آگے آجائے جیسے کہ کوئی اپنی کھوئی وی چیز کو ڈھونڈتا ہے میں اس طریقے سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی اور میں اپنے ہزبن کا ہاتھ پکڑے ان سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کب آئے گا خانہ کعبہ کب آئے گا بیل تو جب خانہ کعبہ پر میری نظر پڑی پہلے تو آنکھوں سے آنسو گرے کوئی دعا لپ پر نہیں آئی کیونکہ اپنی اوقات یاد آگئی عمرہ سٹارٹ کیا تو جب میں نے اپنا تواف سٹارٹ کیا تو فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ تین چکر میں تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کر گیا رہی ہوں مطلب نہ میری کوئی دعا لپ پہ آ رہی تھی نہ مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا بس میں چلتی چلی جا رہی تھی چلتی چلی جا رہی تھی اور بس آنکھیں نم تھی تو فرینڈز یہاں پر ہمیں ایک دم بھارش نظر آئی تو ہم رک گئے موسم کافی راستے میں اچھا تھا لگ رہا تھا کہ بارش ہونے والی ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے سب لوگ رک رک کے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اصل میں ڈیو میں نکلے نا تو زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہم ہم لوگ رہا ہے موسیقی ہم نے کافی انجوائی کیا بہت بہت اچھا موسم ہو رہا ہے لیکن ہمیں پہنچنا بھی ہے تو اس لئے بس ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں ہمیں پہنچ گئے ہیں موسیقی 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 میبینی موسیقی موسیقی ہم نے ہوتیل بک کر آیا تھا تو ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے ہماری بکنگ کینسل کر دی ہمیشہ ہوتیل میں پہنچ کے سب سے پہلا کام یہ کرتی ہیں بیٹ پر جمپنگ ہم نے بتایا ہماری بکنگ کینسل ہو گئی تھی تو پھر یہ ہم نے رینڈم لی زائر سی باتیں لینا تو تھا تو پھر ہم نے رینڈم لی یہ ہوتیل لے لیا لیکن یہ بھی کافی اچھا ہے ویو بہت اچھا ہے تو ویسی بھی ہمیں ایک ہی دن سٹے کرنا ہے جب زیادہ دن کے لیے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا دیکھ کے لینا پڑتا ہے ہوتیل کیونکہ پھر آپ کا کھانا پینا اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو ابھی ہمیں بس کھانا کھا کے نکل ہی جانا ہے مسجد نبی اور پھر صبح فجر میں آنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا سو کے اور پھر ہمیں واپس جدہ کے لیے نکلنا ہے تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے اب جو بھی مل رہا ہے تو ابھی میرے ہزبن جو ہے وہ کھانا لینے گئے ہوئے اور میں نے کہا چلے آپ لوگ کو تھوڑا سا باہر کا ویو کرا دیتی ہوں سامنے ہی بہت ہی بیوٹیفل ماؤنٹین ہے مجھے پہلے میں نے اس سے بتایا مجھے اس طرح کا ویو بہت پسند ہے کہ ماؤنٹینز ہو سہرہ ہو تو یہاں پر ہمارا کھانا آ چکا ہے ہمارا کھانا کھانا کھا کے نکل چکے ہیں تقریباً رات کے ایک بجرہ ہمارا دو سے ڈھائی کا پرمیٹ میرا ہے اور ڈھائی سے تین کا میرے ہزبن کا ہے تو اس لئے ہمارا کھانا کھانا کھا کے نکل چکے ہیں تقریباً رات کے ایک بجرہ ہم لوگ ابھی نکل گئے ہرام چکے دو سے تین منٹ کے اس پر ہی ہے ڈسٹینس پر ہی ہے تو لیکن پھر بھی ہم ٹائم پہ نکل گئے کیونکہ ہمیں کچھ سیچویشن نہیں معلوم وہاں کی آفٹر کرونا کہ کیا ان کی وہ ہوتی ہے تو بہرحال یہ ہی تھا کہ بچوں کو نہیں تھا لاؤ تو یہ ہائفا کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اور میرا ٹائم پہلے کا تھا تو میں یہاں پہ انٹری کر رہی ہوں اس کا ریزلٹ آپ کو اچھا نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ یہ موبائل دوسرا ہے اور جو میں پہلے بنا رہی تھی ویڈیو وہ دوسرا تھا تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ خاص کلپ تھا اس کو تو کیپچر کرنا ہی تھا تو میں نے کہا کہ چلے اس موبائل سے ہی کر دیتے ہیں رش نہیں ہے بلکل ایک تو رات کا ٹائم ہے اور سیکنڈ یہ کہ ورکنگ ڈیو بھی ہے ویکنڈ پہ تھوڑا رش زیادہ ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب تھوڑا لوگوں کو الاؤ ہے تو اس لئے رش تو ہے ہی نہیں بلکل بھی تو دیکھیں فرینڈز ہمارا راستہ بھی کر گیا اور میری وہ عمرہ والی فیلنگ سٹوری آدھی رہ گئی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سناؤں گی تو یہاں پر میں اندر آ گئی ہوں مسجد نبوی میں اور یہاں پر جو ہے لائن لگانی پڑتی ہے یہ سب بیٹھے ہیں جب ابھی جو ہے ریاض الجنہ میں کچھ لوگ گئے ہیں جب وہ فری ہوں گے تو پھر ہماری باری آئے گی کافی سناٹا ہے پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں دن میں شاید رش ہوتا ہوگا لیکن اس وقت میڈ نائٹ ہے تو کافی سناٹا ہے اور یہ میں آ گئی ہوں الحمدللہ ریاض الجنہ میں اور میں نے دو راکات نماز ادا کی اور اس کے بعد ظاہر وہاں تو میں ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی تو میں یہاں پر بس ابھی نکلتے وقت تھوڑا سا بنا لیتی ہوں ویڈیو کیونکہ ایسی جگہوں پہ کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا ویڈیو بنانا لیکن چونکہ مجھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے اور ایک تو خالی بھی تھا بلکل تو وہ بلکل ہی عجیب لگ رہا تھا جب میں ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم بس کیپچر کرنے آئے ہیں عبادتیں کرنے تو آئی نہیں ہیں کچھ اس طرح کی فیلنگ آتی ہے باقی ظاہریں نیاتیں تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ میں نے سپیشلی آپ لوگوں کے لیے کلپ بنایا ہے یوجلی میں بناتی نہیں ہوں اندر موبائل میرا سائٹ پہ ہوتا ہے تو یہ میرا الحمدللہ ریاض الجنہ میں زیارت ہو گئی دو رکعت نماز ہو گئی اور عشاء کی نماز بھی میں نے پڑھ رہی ہے یہاں پر اور بس ابھی میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ میرے ہزبن کبھی ٹائم ہونے والا ہے جانے کا کیونکہ تھرٹی منٹ سے ملتے ہیں زیارت کے لیے تو اس لیے بس میں نکل رہی ہوں جلدی باقی نمازیں پھر میں باہر بیٹھ کے پڑھوں گی نوافل وغیرہ کیونکہ پھر مجھے ہائفہ کے ساتھ رکنا ہے اور پھر انہوں نے جانا ہے تو یہ میں بس سہن میں آ گئی ہوں باہر پہلے یہ سہن اتنا بھراوہ ہوتا تھا کہ پہر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی یہیں پر بیٹھ کے ویٹ کرتے تھے اور بس جیسی ازان ہوئی اور نماز پڑھتے تھے لیکن اب مشکل ہے بچوں کے ساتھ تو یہ میں باہر آ گئی ہوں اور میرے ہزبنٹ چلے گئے ہیں تو میں اور ہائفہ یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں اس سے آگے بچوں کا لاؤ نہیں ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ بچے نہ ہونے کی برابر ہیں تو بس یہاں پہ ہم تھوڑے دیر کے لئے بیٹھیں گے اور میں اپنے باقی کی جو بھی نوافل ہیں دعائیں ہیں شورٹ ٹائم کی وجہ سے نہیں ہو سکی وہ پڑھوں گی تو بس اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے کیونکہ پھر فجر ہو جائے گی تو پھر فجر کی نماز پڑھے کے اور انشاءاللہ پھر بیٹھ کے جائیں گے تو میں آگے کا کلپ نہیں بنایا پھر میں نے ہم لوگ نکل گئے تھے اور یہ ہوتل آ گئے ہم لوگ فجر کا ٹائم ہو رہا ہے بس اب جا کے تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد دوپہر میں اٹھ کے تو بریک فاسٹ کا تو ٹائم نہیں ہوگا ظاہر ہے پھر لنچ وغیرہ کر کے پھر اثر کی نماز پڑھیں گے مسجد نوی میں اور اس کے بعد ہم جائیں گے میدان اہد وہاں پہ بھی آپ لوگ کو لے کے جائیں گے اور ہمارا ارادت تو تھا کہ مسجد قبا اور مسجد قبلتین بھی جائیں گے لیکن ابھی نہیں جا پا رہے ہم لوگ تو انشاءاللہ نیکس وزٹ میں آپ لوگ کو مسجد قبلتین اور مسجد قبا کا وزٹ کروں گی بس ہم ابھی پڑ جا رہے ہیں اپنے ہوتیل میں اورسٹاپ تووں فنس کو میک کرتی ہوں آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا بھلوگ lohat ش identific کوئٹ اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا واپسی کا سفر بھی اچھا رہے انشاءاللہ ملیں گے آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ اچھے سیوی لاغ میں تو فرینڈز رات کو ہم نے آرام کر لیا تھا اب یہ دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم نے اپنے سارے بیگ وغیرہ پیک کر لیا ہے کیونکہ ابھی ہمیں ہوتل واپس نہیں آنا ہے یہاں چیک آؤٹ کا ٹائم ہو گیا ہے تو تقریباً دو اڑھائی بج رہے ہیں اور تین بجے چیک آؤٹ کا ٹائم تھا تو ہم لوگ یہاں سے اپنا فائنل وائنڈ اپ کر کے بیگ وغیرہ لے جا کے نکل رہے ہیں تو یہی ریزن تھا کہ ہم جو مسجد قبہ اور مسجد قبلتین نہیں جا پائے اگر ہمارا دو دن کا سٹے ہوتا تو پھر ہم جاتے کیونکہ ابھی ہمیں ہوتل ہمیں ایک ہی دن رینڈم لی ہم نے لیا پہلا جو ہم نے کروایا تھا وہ ہم نے دو دن کا ہی کروایا تھا لیکن یہ ہمیں رینڈم لی ملا ہے تو یہ ایک ہی دن کا ملا ہمیں تو اس لئے پھر ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے تو ہمیں یہی سے بس نکلنا ہے تو ابھی ہم جائیں گے سوری فرسٹ ابھی ہم جائیں گے لنچ کریں گے اور لنچ کے بعد پھر ہم لوگ مسجد نبی جائیں گے اثر کی نماز پڑھنے تو یہ ہم لوگ آ گئے ہیں بابا تکہ رات کو بھی جو ہمارا دنر آیا تھا وہ یہی سے آیا تھا اور بہت اچھا لگا ہمیں تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ابھی ہم لنچ بھی یہی کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست تکہ یہ ہم نے منگوایا ہے ملائی تکہ ہے اور چکن تکہ ہے اور میرا کچھ سبزی کھانے کا مہت تھا تو میں نے اپنے لئے سپینچ منگوایا ہے سپینچ چکن تو ہم نے لنچ کر لیا تھا اور اب ہم نکل گئے ہیں چونکہ ابھی اثر کہ ہم نماز میں کافی ٹائم تھا تو ہم لوگ نے سوچا کہ پہلے ہم مسجد میں یہ میدانِ اہد چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم مسجد گنب بھی جاتے ہیں تو یہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں واو تو میدانِ اہد کا بھی آپ لوگ کو واقعہ معلوم ہی ہوگا یہاں پہ جو جنگِ اہد ہوئی تھی یہ وہی اس کی پہاڑی ہے یہ پوری جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری جنگِ اہد کی پہاڑی ہیں اور یہاں پر جو ہے لگتا ہے پیجنز کا بھی رش ختم ہو گیا ہے ورنہ یہاں پیجنز بھی کافی ہوتے ہیں اور سب لوگ انہیں دانہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہائی فا بھی ان کے لئے دانہ لے رہی ہیں دے رہی ہیں ان کو دانہ لیکن پیجنز ہی نہیں ہیں اور وہ والی پہاڑی تو بہت انچی ہے بہت ہائٹ پر ہے اس پر تو چڑھنا ایمپوسیبل ہے تو یہاں پر ایک ساتھ میں ہی چھوٹی سی پہاڑی ہے میں نے سوچا چلیں اس پر چڑھ کر آپ لوگوں کو ویو دکھاتی ہوں تو ہائی فا کو تو ڈڑ لگ رہا ہے وہ نہیں چل رہی ہیں ساتھ میرے لیکن میں جاتی ہوں مجھے بھی عادت نہیں ہے اس طرح سے چڑھنے کی آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ چھوٹی سی ہے لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے یہ آئی ڈونڈ نو موبائل میں کیوں ہوں بہت چھوٹی سی دکھ رہی ہے پہاڑی لیکن تھوڑی سی ہے اونچی سامنے والی نہیں جس پہ بھی میں چڑھنے والی ہوں اس کی بات کر رہی ہوں لیکن ہم لوگ چونکہ پہاڑوں پر چڑھنے والے لوگ نہیں ہیں تو ہمیں یہ بھی کافی اونچی لگ رہی ہے تو لیٹسی کیا ہوتا ہے یہ یہاں پہ کھجوروں کے باغات ہیں جو اسی ٹائم سے ہیں یہ میں مزید اوپر آ گئیں گے بس اب میں اتروں گی کیونکہ ہائی فا کو میں نیچے لی چھوڑ کر آئی ہوں اور بابا بھی ان کے ادھر بیٹھ گئے ہیں یا پتنی شاید مسجد میں گئے ہیں تو یہ اکیلی ہے اور نیچے سے رو رہی ہیں کہ ممہ کہاں سے گئے مجھے چھوڑ کے تو میں بس اتر رہی ہوں نیچے کیونکہ وہ گھبرا گئیں کیونکہ پورے راستے ہیں میں اسے دھمکا کے آ رہی تھی کہ آپ کو کہیں ہم چھوڑ دیں گے میں تنگ کر رہی تھی تو میں ان کو یہ تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ممہ مجھے چھوڑ کے چلے نہیں تو ہم لوگ لی چھوڑ کے چلے نہیں تو ہم لوگ لی چھوڑ آتے تھے یہاں پر ہم نے کہا چلے آجوا لے لیتے ہیں یہاں سے ہم نے آجوا لیا بڑی لے چھوٹی لے بڑی لے لو چھوٹی تو لیتے ہیں بڑی لے رہا اس کو میں چھوڑ کے اوپر چلی گئی تھی رو رہی تھی پرس گئی بیچ میں تیاری میری بابا بھی نہیں مل رہتے آپ بھی پڑھتے لگے ڈر پوک ہو آئے تھا بہت زیادہ ڈر پوک ہو ون کیجی والی ہے اب دو کیجی ہے لگ سے تو فرنڈز میدان اہد کے بعد ہم نے مسجد نبی میں اثر کی نماز ادا کی اور اب ہم اپنے سفر کو نکل چکے ہیں دعا کرتی ہوں ہمارا سفر خیر خیریت کے ساتھ ہو اور امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ ہمارا سفر بہت اچھا لگا ہوگا انجوائی کیا ہوگا بور نہیں ہوئے ہوں گے تو بس آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آگے اچھے ویلوگز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کو کیسا لگا یہ ویلوگ تینکیو سو مچ میرے ساتھ رہنے کے لیے اللہ حافظ